کرے جوڑے میں یا بینے تھی کروں میں دو ہی کرے جوڑے نمشکر دوستوں آج ہے کروہ چوت تو اس بار کا کروہ چوت ہے دوہزار چوبیس کا تو میں تیار ہو گئی ہوں اور پورا سامان بھی پچھلے گھر میں گئی تھی اس بار اور گھر چھوڑ کے جانا ہے تو اس بار سانوگا بھی ان کے ہاں ہونا ہے رکھ لیا ہے اور یہ تھالی لگا لیا ہے اس بار ہم لوگوں نے ایک پیٹن کی کلر کی ساڑیاں کھری دی ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے کیسے لگتے ہیں سب یہ میری چوڑی یہ مہندی ایک اس ساتھ کی اور ایک اس ساتھ کی تو چلیے وہاں پر فوٹو سیشن اور پوجہ پارٹ کرتے ہیں دوستوں اس بار میری طبیعت ایک دم پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی تو جو رٹو ہر سال سب سے پہلے پہنچ جاتی تھی وہ رٹو اس بار تینوں چاروں جنوں کے کھٹے ہونے پر پہنچی تھی یہ رچہ وہ ہیں جانو بابی جن کے گھر میں پوجہ ہے اور سدھا بابی ہے میں بیڈیو بھی بناتی جا رہی تھی چاند کنے تک بہن بھونکی رہے گی تو ایک بھائی نے دیا جلایا دوسرے بھائی نے چھلنی لے کر اسے ڈھکا اور نکلی چاند دکھا کر بہن سے کہنے لگے کی چل چاند ہوگایا ہے اردھ دے لی بہن اپنی بھابیوں سے کہنے لگے کی چلو اور بھائی بولی تمہارا چاند ہوگا ہوگا ہمارا چاند تو رات کو گئے گا بہن نے جب اکیلی اردھ دے لیا اور کھانے لگی تو پہلے ہی گراس میں بال آ گیا دوسرے گراس میں کنکر آیا اور جب تیسرا گراس موکے اور کیا کچھ روپے دینا بہن جب بھائیوں سے ودا ہوئی تو راستے میں جو بھی ملا اس نے یہی آنشیز دی کہ تم ساتھ بھائی تو اس بار رچانے کہانی پڑھی ہر سال میں پڑھتی ہوں اس بار سشمہ بھابی کی قرائدہ نہیں تھی تو ہم لوگ پانچ ہی لوگ تھے نہیں تو ساتھ لوگ رہتے تھے ایک ایک بار کھو موکے اور جو میری سنے دی جو موکے اور جو میری سنے دی جو میرے مانگے کا سیندو امر کریو میرے مانگے کا سیندو امر کریو میہ آدھوں کی میں ہے دی امر کریو میہ آبین تھی کروں میں جو جو میری سنے دی جو میرے ہاں اب یہاں پر اپنے بالوں کی لٹوں کو سات بار سیکھ کے ساتھ پکڑ کر بولتے ہیں ارگ جندہیہ کا سوہاگ دلہیہ کا جندہیہ آین ہے تارے جس طرح سے آسمان میں چاند تارے چمکتے ہیں بیسی ہی ہمارا سوہاگ امر رہے تو سونو بھاوی میں نے رچا جتنی بھی میرے پاس پیکس میں ڈالتی جا رہی ہوں پھر اس کے بعد ہم سب نے سوہاگ لیا ہر پوجہ کے بعد ماں سے سوہاگ لیتے ہیں تو کروہ میہ سب کا سوہاگ امر رکھنا تو ہر ایک عورت یہی چاہتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو پورا سولہ سے انگار کر کے ہی اس دنیا سے جائے تو میں کیا ہر ایک عورت یہی چاہتی ہے شاید اسی لئے ہم سب یہ برت رکھتے ہیں تو یہ برت ہمارا اچھے سے ہو گیا پر ہاں اب تھوڑی طبیعتیں سب کی بگڑنے لگ گئی ہیں یہ کروہ میہ اور سب کی پیاری پیاری پیکس اس دن کوچھ ایسا ہوتا ہے کہ سب بڑے پیارے لگتے ہیں رچہ کی بڑی سندر فوٹو ہے یہ اس کی ساسو ماں ہیں آنشش ماں بھی جن کی ہاں لاسٹیئر میں نے پوجہ کی تھی آپ لوگوں نے لاسٹیئر کا بلوک دیکھا ہوگا تو سمجھ جائیں گی یہ سو نبھاوی ہیں جن کے گھر میں پوجہ ہوئی یہ میری بیسٹ رینڈ ہے اور یہ چاند ہم لوگ کی پوجہ کرتے میں ہی نکل آیا تھا چاند کو ہی ہم لوگوں نے دیکھ کر ارگ دیا اس کے بعد ہماری کچھ فوٹو ہوئی اس بار پہلے سے فوٹو نہیں ہوئی شدہ بابی کی بھی تھوڑی طویت ایسی ہو رہی تھی اور میں نیکسٹ بلوگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک دن پہلے میں مرتے سے کیسے بچی تو اس وجہ سے بھی میری تھوڑی طویت ایسی تھی تو تینک یو رچہ تینک یو ششمہ بابی سونو بابی سدہ بابی ہم سب مل کے ہر سال پوجہ کرتے ہیں اس بار ہم لوگ سب پانچ ہی لوگ تھے تو پانچ لوگ بھی خوش تھے لاسٹ یر ان کی گرائے دار تھی اور سدہ بابی کی بتیجی بھی تھی تو نیلو تو زیادہ لوگ ہو گئے تھے کوئی بات نہیں تو تینک یو پریہ فوٹو کھیچنے کے لیے سابی شیوانی سب کو بہت بہت دنیواد کیونکہ اپنی ممی کے علاوہ دوسروں کی بھی اتنی پریم سے فوٹو کھیچنا یہ کوئی ان لڑکیوں سے سیکھے جو پریہ بھی کرتی ہے سابی بھی کرتی ہے اور شیوانی بھی کرتی تو سب ہی خوش رہے ہیں سوستر رہے ہیں مستر رہے ہیں ایشور سب کا سوہاگ امر رکھے اور اس کے بعد دیکھئے ہم لگونا یہ ایک سی چوڑیوں کی پکلی کیونکہ جس دن یہ لوگ ساڑی کے ساتھ کی میچنگ کی چوڑی لینے گئی تھی یہ تینوں بابی لوگ اس دن میری طبیعت تو اس دن بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں نہیں جا پائی تھی میں الگ سے گئی تھی تو پہلے تو وہ گولڈ انہیں میچ کر دیا تھا بعد میں میں نے بولا بھائی سلور ہے سلور لگا دیجئے تو سلور کے میچنگ کی دیکھیں ہم سب کی چوڑیاں ہمارے کانچ کو بہت شب مانتے ہیں تو ہم لوگ اس کے ساتھ میں جتنی بھی چوڑیاں ہیں سب کانچ کی ہی پہنے ہوئے ہیں اور یہ ہم سب کی چندرمہ کے ساتھ میں فوٹو تو ہم چار ایک سے اور رچہ ہم سب میں انوکھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ اللہ کیا واقعی میں جب بہو ہے وہ ہمارے کولونی کی اور میری دیورانی ہے تو ہم سب بڑے پیارے لگ رہے تھے سیلف لب اور سیلف ریسپیکٹ اور خودی تعریف کر لینا چاہیے اپنی خیر میری بھگوانگی کرپاسے میرے ہزبین بھی بولے اس دن سب ہی بول رہے تھے اچھی لگ رہی ہو اور ووٹس اپ کے سٹیٹس بھی بہت سارے لائک اور پیار ملا سب کا اور یہ سندھر سندھر پر آپ سب کے سامنے میں پرستت کر رہی ہوں تو اس سال کا کروچوت بھی اچھا منہ پر ہاں اکدم کہنا چاہیے کہ بلکل اچھی طویعت کہنا چاہیے نہیں ہے نیکس بلوک جرور دیکھئے گا میں ایک دن پہلے کیسے بھگوان کی دوارہ بچائی گئی کیسے ایشور نے مجھے بچا لیا نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا جسٹ ایک دن پہلے کروچوت کے تو آپ انجائے کریے ان فوٹوز کا دھنیواد نمشکار اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب میں سے سب سدھا بابی ہیں جو تیجہ کبرت بھی رکھتی ہیں باقی میں سونو بابی ششمہ بابی اور اچھا ہم سب صرف اور صرف کروچوت رکھتے ہیں کیونکہ ہم میں سامرتھ نہیں ہے کہ ہم تیجہ کا یہ کٹھن برت چوبیس گھنٹے سے زیادہ آٹھ تالیس گھنٹے کے لگ بھگ ہو جاتا ہے وہ رکھ پائیں تو کروہ میں یہ سب کی اوپر اپنی کرپہ بنائے رکھنا اور ہم مجھے جرور انتی دینا کہ یہ بلوک بنانے میں بہت محنت لگتی ہے دوستو تو آپ تک یہ بلوک پہنچا رہی ہوں آپ کو ایک خاص بات بتانی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئی تھی تو یہ لوگ نہ بیندی لائن تھی سلور پر نہ ان چوڑی کی دکان والی بھاوی نے مجھے بتایا اور یہ لوگ بھی بتانا بھول گئیں تو جب میں پہنچی تو اس کے پہلے ہی ششمہ بھاوی کی بیٹی صاحبی میرے گھر آئی تھی میری حال چال پتا کرنے تو اس نے بولا وہ لوگ تو بیندی پہن رہی ہیں تو میں نے کہا میں نے تو نہیں لیا نہ ان لوگوں نے کچھ بتایا تو جب میں وہاں پہنچی تو اسے میں برتھ ہوتے ہوئے بھی سوہنو بھاوی ہیں ان کا ریال نیم ہے ششمتہ تو ششمتہ بھاوی نیچے اتر کے گئیں اور وہاں سے اپنی سلور کی بیندی لائیں اور پھر پریہ نے مجھے بیندی پہنائی اور جو وہ لے کے آئے تھے میرے پتی دیو گجرا وہ پریہ نے لے کے اپنی کلپ لے کے آئی پھر مجھے لگایا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو بہت خوشی دیتی ہیں اور یہ محسوس نہیں کرنے دیتی ہیں کرواتی ہیں کہ آپ الگ ہو گئے ہیں تو ہمارے ہاں اور میں جلدی میں اس بار دنگ وہ انگوٹھی نہیں پہنی تھی تو صدہ بابی سے انگوٹھی لے لی تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اپنوں سے زیادہ کئی بار ہمیں دوسرے پریہم دیتے ہیں تو شاید اسی کو پیار کہتے ہیں تو تھینک یو سونو بابی ششمو بابی صدہ بابی رچہ پٹیا ساوی شیوانی اینڈال جو بھی مجھے پیار کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت دھنیواد موسیقی 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 تو یہ ہیں میری لائف فرین میرا بھائی میری ممی میری بھابی اور میرا بھتیجہ ایک آکچ تو یہ دو تین پکس ہیں ہیدر آباد کی جو کی ان لوگوں نے بیچی بالکنی سے چندرمہ کو عرق دے کے میری بھابی نے پوجا کی تھی اب میں آگئی گھر اور یہاں میرے پتی دے مجھے بلا رہتے پانی موسیقی موسیقی پوڈا آخ کر کے آگئے ہیں دس بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ تیسرا کرو اچوت ہے جو بلوگ میں آئے گا مطلب کی میرے چینل پر دو ہزار بائیس دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس تو میں کیسی لگ رہی ہوں بتائیے گا میرے پتی دیب اس بار لائے ہیں گجرہ موسیقی میں نے پتی دیب سے فل فول مٹھائی مگائی تھی تو وہ گجرہ گجرہ بھی لے آئے تو میں نے بڑے اچھے سے لگوایا یہ باجو والے گھر میں ششم بھابی بھائیاں ہیں اور یہ میرے پیروں میں پائل اور بچیاں سب نیا نیا تھا میری چھوڑیاں سب بڑا اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے چھوٹا سا کلپ لے لیا تو باجو والے گھر میں ششم بھابی ہر سال ایسا ہوتا ہے میں جا کے اوپر کرتی ہوں پوجا اسی سمیں وہ لوگ بھی رہتے ہیں تو ان لوگ بھی اب پوجا کر رہے تھے پہلے بھابی کرتی ہیں بھائیا کے ساتھ 11 بجے ہیں ہم پانچ لوگوں نے ایک سی ساڑی خریدی تھی کیونکہ ہم پانچ لوگ ایک ساتھ پوجا کرتے ہیں بہت سالوں سے چار لوگوں نے ایک سی ساڑی پہنی تو پرنٹ ایک ہے بس کلر پر الگ الگ ہیں تو پتہ نہیں کیوں وہ رہتا ہے تیوہار کا اپنا ایک الگ سویگ رہتا ہے یا تو یہاں تیوہار کی ایک الگ خوشی رہتی ہے تو اس بجے سے اچھے دیکھتے ہیں میں نے سمپل سا فیشیل کرایا تھا اور ساتھ کی چوڑی اور یہ سلور کا یہ خریدہ تھا اس بجے سے یہ اور اچھا دیکھ رہا ہے اور کان کے اور یہ باقی کچھ بھی ایسا ایکسٹر نہیں خریدا پر اچھے سے آپ تیار ہو جاؤ کچھ جاتا نہیں لگایا تو اچھے دیکھنے لگتے ہو تو آج بتا نہیں کیا ہو گیا ہے چھوٹے بچے نہیں خوش ہوتے تیار ہونے پر شکر تو بہت پوٹو کیت چکی اس کے بعد مہینی نہیں مررہا کپڑے چینج کریں اور پوٹو پر پوٹو چلتی جارہی ہے تو آج دوہجار چوبیس کا بھی بہت اچھا رہا میرا کروا چوتھ تو ملتے ہیں نئے بلوک کے ساتھ میں نے آج نئی پائل بھی پہنچ نئی پائل اور نئی بچھیا اور یہ سلور کا پورا سیٹ سب کانچ کی ہیں بتا ہے آپ کو پوری کانچ کی چوڑیاں ہیں اور یہ دیکھئے بچھیا پائل مجھے بہت اچھی لگی بہت اچھی ڈیزائن لگی یہ میں نے کلی لی ہے دیکھئے اچھی لی ہے پائل بچھیا مہندی لگائی تھی مہندی پہ ہی ماور لگا لیا تو یہ پورا سیٹ بھی ابھی لیا ہے ملتے ہیں نئی بلوک کے ساتھ بہ بھائی تو بھائی ہو گیا کروچوت میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ نہ یہ کہتے ہیں ارے کروچوت دکھاوا ہے موویز کو دیکھ کر کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے شادی کے بہت پہلے سے سوچ کے رکھا تھا کہ میں شادی کے بعد کروچوت رکھوں گی پتہ کیوں کیونکہ میں بھوکی نہیں رہ سکتی بچپن سے میرے گھر میں سب کو پتا تھا کہ ریتو بھوکی نہیں رہ سکتی تو میں نے پہلے سے تیجہ نہیں رکھا ہمارے یہاں مدی پردیش میں مندل کھنڈ میں تیجہ یعنی تیج کبرت کا اور تالی کا تیج کا بہت ماتو ہے تو ہمارے ایک مائکے میں اور سسرال میں سب ہی لوگ رکھتے تھے پر میں نے نہیں رکھا کیونکہ میں چوبیس گھنٹے بھوکی نہیں رہ سکتی بینہ پانی کے چوبیس گھنٹے بھوکے رہنا بینہ پانی کے رہنا بہت کٹھن کام ہے جو کی میرے لیے سمبھو نہیں ہے میں کروچوت اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ اس میں صبح کے بعد رات میں کم سے کم کھانا کھانے ملتا ہے that's why